موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ والاہلہ وصحابہ اجمعین اما بعد میں آپ سب کے سب بچوں کا استقبال کرتا ہوں اور بڑوں کا بھی ہمارے پروگرام کالازف اسلام آج ہم انشاءاللہ کالازف اسلام کی ایمان سیریز میں ایمان کے ارکان پلرز میں فورت پلر ایمان یعنی کہ رسولوں پر ایمان اس کے مطالق اس کے بارے میں جو باتیں ہم سیکھ رہے تھے ان باتوں کو انشاءاللہ آگے بڑھاتے ہوئے اور باتیں سکھیں گے تو ہم نے جیسے پچھلے اپیسوڈ میں دیکھا تھا کہ ہم ساری باتیں یہ چار سیکشن میں دیکھنے والے ہیں یا تو وائے کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو کیوں بھیجا کیوں بھیجا سب کو سمجھانے اور بتانے کے لیے سب کو سگی رہا ساں بتانے کے لیے پریکٹیکل طور پر عمل کر کے بتانے کے لیے لوگوں کے لیے رول موڈل بننے کے لیے اور آپ کو پتا ہے ایک اور چیز ہے کیوں بھیجا اللہ تعالیٰ نے پتا ہے تاکہ انسانوں کے اوپر پروف قائم ہو جائے انسانوں میں کوئی انسان آنکہ نہیں کہہ سکے ہم کو معلوم نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے کسے بھیجا ہوں انسانوں میں سیکھ انسان کو چن کر اسے باقی کے انسانوں کے لیے مثال بنایا اللہ تعالیٰ نے باقی کے انسانوں کے لیے اس انسان کو مثال مثال بنایا اللہ تعالیٰ نے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ رسول ان لوگوں پر ایک گواہ ہے گواہ گواہ کا مطلب کیا ہوتا ہے گواہ what is the meaning of گواہ گواہ کا مطلب witness 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 کا مطلب بتانا گواہی دینا گواہی دینا مطلب کیا witness witness کا مطلب کیا گواہی دینا گواہی کا مطلب کیا مطلب کی بتانا میں نے تو بتایا تھا یہ نہیں میں نے تو بتایا تھا اور انہوں نے سنا یا نہیں سنا پھر انہیں جواب دینا پڑے گا اللہ تعالی کو تو اللہ تن کیوں بھیجا گواہ بنا کر بھی بھیجا witness بنا کر بھیجا تاکہ انسانوں کے پاس excuse باقی نہ رہے کہ نہیں ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا تاکہ انسانوں کو پتا چلے اور کل اس بارے میں وہ نبی اور رسول گواہی دینے والے ہیں کہ ہم نے تو بتایا تھا کنے بھیجا ہوں کنے بھیجا اللہ تعالی نے best انسانوں کو بھیجا ایسا نہیں کہ اللہ تعالی نے گندے اور بری لوگوں کو نبی اور رسول بنایا نہیں اللہ تعالی نے best انسانوں کو بنایا تاکہ باقی انسان دیکھ کر کے سمجھ سکے اور تاکہ انسان کو excuse نہ دے کئی لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف فرشتے آ کر انسانوں کو سمجھا سکتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو چنا کچھ فریشتے کو نہیں چنا کیونکہ فریشتہ انسان کے لیے مثال نہیں بن سکتا ہے انسان کہیں گے یہ تو فریشتے ہیں ہم تو انسان ہیں تمہیں بچوں آج ہم آگے بڑھتے ہوئے ہم دیکھنے والے اللہ تعالیٰ نے جو نبیوں کو چنا تو انہیں نبی کیسے بنایا انتک پیغام کیسے پہنچایا How How did this happen یہ ہوا کیسا کیسے ہم کیسے والی بات دیکھنے والے آج کیوں دیکھ چکے ہیں کنھیں دیکھ چکے ہیں کیسے آج دیکھنے والے تو اللہ تعالیٰ انسانوں تک جو وہی پہنچاتے ہیں وہ پہنچانے کے الگ-لگ طریقے ہیں ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ بتائی جبراعیٰ علیہ السلام کو بچھتے ہیں بلکل صحیح جواب اللہ تعالیٰ جبراعیٰ علیہ السلام کو پیغام کے ساتھ بھیجھتے ہیں کس کے پاس نبی یا رسول کے پاس جبراعیٰ علیہ السلام وہ وہی لے کر آتے ہیں وہ پیغام لے کر آتے ہیں وہ باتیں لے کر آتے ہیں انہیں بات بتاتے ہیں اور وہ اس بات کو امانت کے ساتھ امانت کے ساتھ مطلب ہمیں کسی نے کتے ہیں اس کو سمال کیا ہے بیسی ویسے جیسے مثال کے طور پر مثال کے طور پر میں اگر یہ پینسل 3, 4, 5, 6, 7, 8 پینسل اگر میں آپ کو دو ہوں ہاں دو اور آپ کو کہوں کہ آپ دو خانسا کو دو دو اور خانسا سے کہوں خانسا آپ دو وہاں پر آیاں کو آیاں کو ہاں جاؤ دے دو دے دو اور آیاں اگر میں آپ کو کہوں کہ آبداللہ کو دو اور آبداللہ مجھے دو اور میں ابھی کاؤنٹ کر رہا ہوں کتنی بچیے 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 یعنی کہ امانت کے ساتھ آپ سب نے پاس آن کی ہاں لیکن اگر کوئی بچا دیکھیں آنٹ پینسل آئی ہے میں چپکے سے ایک پینسل کو اپنے پاس رکھ لوگا ہاں تو کیا وہ امانت ہوئی نہیں امانت میں خیانت وہ امانت میں خیانت ہوئی تو نبیوں نے کیا کیا جو ملا ویسے کے ویسے ہم تک پہنچایا امانت پوری کی امانت پوری کی بات سمجھ میں آلئی ہے آپ کو yes اور اللہ تعالی نے جو پیغام پہنچایا نبیوں تک کیسے پہنچایا ایک تو first method جبریل علیہ السلام جبریل علیہ السلام کون ہے فرشتے ہیں انسان ہیں وہ فرشتے ہیں فرشتوں میں کون ہے سردار فرشتوں کے سردار ہے سب سے پاورفل اور سٹرانگ فرشتے ہیں اللہ تعالی نے جبریل کو اس پیغام کے ساتھ سارے نبیوں کے پاس بھیجا اور پھر ایک اور دوسرا طریقہ ہے جہاں اللہ تعالی نے خود کلام کیا خود بات کیا اللہ تعالی نے نبیوں میں سے کچھ خاص نبیوں سے موسیٰ علیہ السلام جنہیں قلیم اللہ کہا جاتا ہے کیونکہ اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام سے direct بات کیا کلام کیا direct اللہ تعالی نے بات کیا اور یہاں تک کہا کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ السلام کو بھی سورہ بقرہ کی جو last دو ورسز ہے کونسی دو ورسز ہے سورہ بقرہ کی last دو ورسز ہاں اس میں کیا آتا ہے ربنا نہیں آمنا رسول آمنا رسول بیماؤن جلو الیہی مرربی والمومنون تو یہ جو دو آیتیں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ السلام کو ڈائریکلی دی گئی یہ آیتیں مراج کے دوران نبی صلی اللہ علیہ السلام نے سفر کیا تھا یہ ایک موجزہ تھا تو ہم دیکھ رہے ہیں ہاں وہ کیسے دیا اللہ تعالی نے پہلا طریقہ جبلیل علیہ السلام دوسرا طریقہ جہاں اللہ تعالی نے ڈائریکلی کلام کیا یہ بہت کم ہوا بہت ریر بات تھی اور تیسرا طریقہ جہاں نبیوں کو خود وہ بات کا احساس ان کے اندر سے آتا اور وہی کا ایک طریقہ ڈائریکلی بھی ہوتا جہاں انہیں وہ بات سمجھ میں آتی یہاں تک آکے ہم دیکھتے ہیں کہ خواب بھی ایک طرح کا انسٹرکشن ہوا کرتے تھے نبیوں کے لئے تو وہی کا ایک تیسرا طریقہ الہام ہے جو نبیوں کو اس طرح سے دیا گیا تو یہ تین طریقوں سے میسج پہنچا اللہ سے کس کے پاس نبیوں کے پاس پھر نبیوں نے وہ بات کو امانت کے ساتھ انسانوں تک پہنچا ہے لیکن اب انسانوں کو کیسا پتا چلے گا کہ یہ جو ہیں ہمارے سامنے اللہ کی چنیوے نبی ہے رسول ہے کیسا پتا چلے گا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نہیں قرآن تو ابھی آیا پہلے کی اتنے سارے جو ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں کے بارے میں آ رہا ہے وہ سب نبیوں کے بارے میں لوگوں کو کیسے پتا چلتا بلکل صحیح جواب انہیں کسا پتا چلتا موجزے موجزے سے پتا چلتا what is the meaning of موجزہ موجزے کا پتا چلتا اللہ تعالیٰ کریشما اللہ تعالیٰ ان کو اگدم الگ چیز دیتا کچھ اللہ تعالیٰ ان نبیوں کو کوئی ایسی چیز دیتا جو انسانوں کے پاس نہیں جو انسانوں کے لئے possible نہیں ہوتا جیسے مثال کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کے پاس لاتھی موسیٰ علیہ السلام کے پاس 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 ابراہیم حلیل اسلام کو آنگ میں پھیکا آنگ میں پھیکا ہے آنگ تچہ کیا کہ آنکھ سے کھر نہ چاہیے yusuf علیہ السلام کو کوئے سے پچائی جسول اسلام کو مچھلی کے پیٹ سے پچائی اس علیہ السلام کو موجزہ دیا گیا تھا آع چانک آسمان موجزہ یا وہ بھی ایک ہے اور اس علیہ السلام کو موجزہ دیا گیا تھا کہ اس علیہ السلام نے اپنے ٹچ سے جو لوگ اندھے اندھے لوگ کیا ہوتا ہے hatte دیکھ سکتے آپ نہیں دیکھ سکتے ہیں جو اندھے ہیں مطلب باند پیدائشی اندھے ہیں بلائنڈ ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی سے انہوں نے انہیں شفا دی اور یہاں تک کہ مرے ہوئے کو بھی زندہ کیا عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی مرضی اور طاقت سے موجزے جو کرتے تھے نبی وہ کس کی طاقت سے کرتے تھے خود کی طاقت سے نہیں کس کی مرضی سے اللہ کس کی مرضی سے نبیوں کے پاس جو موجزہ آیا کیا بتانے کے لئے آیا کہ وہ بہت شرم ہے نہیں وہ نبی ہے وہ بتانے کے لئے کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہے اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں آپ سمجھ رہے ہیں تو موجزے کیوں آئیں miracle کیوں آئیں دکھانے کے لئے کیا دکھانے کے لئے کہ اللہ کے بھیجے ہوئے سچے رسول ہیں اچھا نبی کیسے تھے بہت اچھے لوگ تھے سچے لوگ تھے ان کی زندگی بھی پروف تھا اور ہم کیا دیکھتے ہیں کہ جب نبی نے آ کر پیغام دیا تو کیا کہا میری عبادت کرو ایسا کہنا نبی نے نہیں اللہ کی عبادت کرو تو ان کے پاس پیغام جو تھا وہ پیور تھا پیور پیور کا مطلب سمجھتے ہیں پیور پیور پانی پیتے ہیں ہاں ساف پانی پیتے ہیں کہ گھندہ پانی پیتے ہیں ساف کہاں سے ملتا ہے ساف پانی ہاں گورم گورمنٹ گورمنٹ کی طرف سے ہاں کیوں میں سے جائیں گے پائپ میں سے ساف پانیے کیسے ملتا آپ کو پیاری کیوں میں کچھ ہے وہ ایسی پتہ لیکن یہ بات کیا ہے کیونکہ پیاری پیوریفائر سے پیاری آپ گٹر پانی تو نہیں لیتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ نبیوں کے پاس جو پیغام تھا وہ پیار پیغام تھا اس کے اندازرہ بھی ملاوٹ نہیں تھی اور وہ پیغام سے پتا چلتا یہ سچے پیغامبر ہے اگر کوئی آکے بولے کہ میری عبادت کرو عبادت کس کی ہونی چی تو وہ سچے رسول ہو سکتے ہیں سچے رسولوں کی پہچان تھی کہ ان کا پیغام پیار ہے وہ پیغام پیغامبر کے بارے میں بات بتاتا آپ سمجھ رہے ہیں تو یہ ہو گیا اللہ تعالیٰ نے بھیجا الگ الگ طریقوں سے بھیجا وہی اور موجزے بھی دی اب کیا دیا یہ سوال ہے کیا تیغام دیا تو میں آپ سب سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ جتنے بھی نبی آئے کتنے نبی آئے تقریبا 1,24,000 1,24,000 کے قریب جو نبی آئے تو سب نبی سب کی سب نبی کا الگ الگ دین تھا دین ہمارا دین کیا ہے اسلام اسلام ہے ہم نے کس پہ ایمان لیا ہے اللہ کون مان لیا ہے تو سارے نبیوں کا دین سیم تھا کیا الگ الگ تھا سیم تھا کیا الگ الگ تھا سیم are you sure 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 same تھا کیا الگ تھا same تھا کیا الگ تھا سب 1,24,000 الگ الگ راستے بتائے انہوں نے کہ ایک ہی راستے بتائے ایک ہی راستے بتائے سب کے سب نے ایک ہی راستے بتائے yes sure رہو سب کا ایک ہی دین تھا سب کا ایک ہی دین تھا سب کا ایک ہی دین تھا قرآن میں آتا ہے کہ عبادت کرو اللہ کی اور جو فالس گوڈز ہیں جو اللہ کے علاوہ اور معبود اور جن کی عبادت کی جاتی ہے ان کی عبادت مت کرو ان سے دور رہو عبادت کس کے لیے اللہ کائنات کنٹرول کون کر رہا ہے ایک مالک انسانوں کا مالک ایک مالک اللہ ہے سب کے سب کا مالک کون ہے اللہ کوئی کہیں پہ بھی رہتا ہے امریکہ میں رہتا ہے ایفریکہ میں رہتا ہے اس کا رب کون ہے اللہ تو سارے نبیوں نے کونسا پیغام دیا ایک ہی پیغام دیا یاد رہے گا انشاءاللہ سب کے سب کا دین ایک ہی ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اور تابوت کی فالس گوڈز کی عبادت مطلب اچھا اب یہاں پہ ایک ایپورٹن چیز ہے ایک چیز ہے دین اور ایک چیز ہے شریعت ایک چیز ہے شریعت شریعت کا مطلب ہے rules رولز رولز ہاں رولز ہوتے نا دوس انڈ ڈونٹس یہ کرو یہ مت کرنا یہ صحیح ہے یہ غلط ہے یہ حلال ہے حرام ہے اب جیسے میں مثال دے رہا ہوں تو بیمار پڑھے ہے ہاں تو بیمار پڑے تو دکٹر نے کہا تھا یہ مد کھانا وہ مد کھانا ایسا کہا کبھی کیا کہا چپ ایسا کہا اور کیا کہا کوئی اور مسائل آپ بیمار پڑے بار کی چیز کھانے منا کیا تیل والی چیز اور بتائیے سردی ہوئی تو کبھی کیا ہوا تو تندہ چیز تو دکٹر نے کہا تندہ مد کھانا اچھا آپ نورمالی تندہ کھانا سردی نہتے ہیں سردی نہیں ہے تو سردی ہوئی تو ان کیا ہوا سردی ہے تو رول نہتے ہیں نہ هاں اور اب اگر بیمار تو بیمار ہیں تو بیمار ہوا بیمار پڑے تو تو توAm momento جاتے ہیں جتا ہے آپ کو اسکول بڑ کے مسئل جاتے ہیں بیمار ہیں بیمار ہیں بیمار پڑھیں گے تو سکول میں چھوڑ گیا نہیں ایسا ہوا آپ کے ساتھ؟ نہیں کوئی اٹھا کر گئے گئے جا کے اسکول میں چھوڑ کر آئے گی یہ بچہ بیمار ہے لیکن رکھو اسکول میں ایسا ہوا؟ نہیں تو رولнуты ہی کر نہیں ہوتا ہے کئی ہوتا فرائ Ts I It A prominent جب بیمار ہیں تو رول Ruleidades F done kah ہیula ہے کی نی ہوتا ہے ہاں کھانے کا بھی jeweller حضہ ہے سکول جانے کا بھی رول رول حضہ ہے آرام کرنے کا بھی 역 bone اور گھر میں ممی خیال بھی زیادہ رکھتے ہیں جب بیمار بچے 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 بیمار ہے تو زیادہ خیال رکھتے ہیں ایسا ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ہے تو امتوں کا بھی حال بدلتا ہے تو کبھی کبھی حال کے اعتبار سے ایسے رولز چینج ہوئے نبیوں میں جو پچھلے اتنے سارے جو نبی آئے تو جب تائم بدلتا تو اس وقت پر رولز بھی چینج ہوتے تھے آپ کو بتا ہے جب اینا لوگوں کا حال برا تھا تو ان پر کچھ چیزیں منع کی گئی بنی اسرائیل جب بہت سارے بنی اسرائیل کون بنی اسرائیل کس کی اولاد میں سے ہے عیساق علیہ السلام کی اولاد میں سے عیساق علیہ السلام کی بیٹے کا نام کیا تھا یاکوب علیہ السلام ان کا دوسرا نام کیا ہے تو بنی اسرائیل کون ہے یاکوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے تو بنی اسرائیل نے بعد میں جا کر اللہ تعالیٰ نے اتنے نبی بھیجے ان کے لئے اتنے رسول بھیجے لیکن پھر بھی جاتے ہیں انہوں نے نافرمانی کیا اللہ کی بہت سارے غلط غلط کام کے اور اللہ نے ان کو کھانا بھی دیا کھانا دیا اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں دی فیرون کے ظلم سے بچایا لیکن یہ لوگ بہت برے لوگ تھے بہت سارے غلط کام کے اللہ تعالیٰ نے اتنے سارے احسان کیا ان کے اوپر لیکن جب وہ لوگ غلط کر رہے تھے تو ان کے لئے کئی چیزیں منع کر دی گئی لیکن ہمارے لئے وہ چیزیں حلال ہے آج تو رول چینج ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں جیسے آپ بیمار ہیں تو رول چینج ہوتے ہیں تو وہ پوری قوم بیمار ہو گئی تھی بیمار یعنی ایمان ان کا ویک ہو گیا تھا ایمان کیا ہے نا ہمارا ایمان بڑھتا بھی اور گڑھتا بھی ایمان ہے نا ایمان ایک مثال دے رہا ہوں فون ہے فون کو چارج نہیں کریں گے تو کیا ہوگا پوری بیمار کے پاس فون ہوگا بیٹری ایمان کو چارج کرنا پڑتا ہے کبھی ایمان ڈاؤن بھی ہو جاتا ہے کبھی بڑھتا بھی ہے ہمارا بھی آپ کا بھی ایمان آپ جب قرآن حدیث کی بات سنتے ہیں آپ سب بچے بھی جب یہ دین کے پروگرام دیکھتے ہیں تو ایمان بڑھتا ہے اور جب دین سے دور رہتے ہیں تو ایمان گھٹا ہے تو ہمیں ایمان کو کیا کرنا چاہیے بڑھانا چاہیے تو ہم دیکھتے ہیں رول چینج ہوتے ہیں تو شریعت الگ الگ ہے ہو سکتی ہے شریعت الگ الگ ہو سکتی ہے لیکن دین ایک ہے عبادت کس کی کریں گے کبھی ایسا آئے گا پتھونوں کی عبادت کرو ایسا آئے گا کبھی کسی بھی نبی نے سکھایا ایسا کہ میری عبادت کرو میری پوجا کرو نا 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 تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آگئی اب یہ بات بتاؤ کہ ہمیں نبیوں میں سے کتنے نبیوں پہ ایمان لانا چجھے 25 25 25 پہ ایمان لانا چجھے کتنوں پہ ایمان لانا چجھے سب پہ سب پہ سب پہ سب پہ باتو نا سب پہ سب پہ 25 25 سب 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 25 is 25 25 اللہ Every Kis Sher Allah Sara t Se ENT L لائیں گے جس میں بھی تھے سب پر سب پر ایمان لائیں گے کیوں ایمان لائیں گے کیونکہ سب کا دین ایک ہی تھا سب الگ لئے راستہ بتایا نہیں سب کا راستہ ایک ہی تھا تو ہمیں سارے کے سارے رسولوں پر ایمان لائیں سارے کے سارے نبیوں پر ایمان لائیں قرآن میں اللہ تعالی نے ہمیں بتایا کہ کچھ لوگ ایسا بھی کرتے ہیں سور نساء سورہ نمبر چار آیت نمبر 150 وہ لوگ کیا کہتے ہیں نو منو بی باز و نقفرو بی باز ہم لوگ بعض رسولوں پر بعض کا مطلب کچھ رسولوں پر ایمان لائیں اور کچھ کا انکار کرتے ہیں ایسے کچھ لوگ کرتے ہیں تو اللہ تعالی نے کہا یہ کافر ہے یہ شخص نے غلط کیا کہ نو منو بی باز ہم نے بعض پر ایمان لائے اور بعض کا انکار کیا کچھ پر ایمان لائے کچھ کا انکار کیا صحیح غلط ہے غلط مطلب کتنے نبیوں اور رسولوں پر ایمان لانا چاہیے ہم لوگ سب کے سب پر ہمارا ایمان ہے دیکھو یہ بات جب سمجھ میں آتی ہے تو آج پچھلے نبیوں اور رسولوں میں سے آپ کو کچھ کے فالورز ملیں گے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے فالورز جو ہیں جوز کہتے ہیں ہم موسیٰ علیہ السلام کو فالو کرتے ہیں لیکن وہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں اسی طرح کچھ لوگ ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں بلتے ہیں ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں لیکن محمد صلی اللہ علیہ السلام کو نہیں مانتے ہیں تو ہم لوگ ایسا نہیں کریں گے ہم لوگ محمد صلی اللہ علیہ السلام پر بھی ایمان ہے ہمارا عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان ہے موسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان ہے ابن عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان ہے اور سارے کے سارے نبی اور رسولوں پر ایمان ہے سب کے سب پر ہمارا ایمان ہے جتنے بھی اللہ تعالی نے نبی اور رسول پچیس کا نام دیا ہوا ہے قرآن میں لیکن قرآن میں اللہ تعالی نے کہا سورہ نسا میں سورہ چار آیت 164 وَرُسُّلًا قَدْ قَسَسْنَا هُمْ عَلَيْكْ مِنْ قَبْلَ بعض رسولوں کا اللہ تعالی نے ان کی سٹوری بتائی وَرُسُّلًا لَمْ نَخْسُسُمْ عَلَيْكْ اور ایسے رسول بھی ہیں جن کی سٹوری نہیں بتائی گئی ہے کچھ کی سٹوری بتائی گئی ہے اور بہت سالے نبیوں اور رسولوں کی سٹوری نہیں بتائی گئی تو ہمارا ایمان کس پر ہے جن کی سٹوری بتائی گئی ہے یا جن کی سٹوری نہیں بتائی گئی ہے سب پر بتائی گئی یا نہیں بتائی گئی سب کے سب پر ہمارا ایمان ہے اب ہم آپ کا امتحان لیں گے سب سے پہلا امتحان جو ہوگا ایک quiz اور quiz میں آپ سب بچوں کو بھی participate کرنا ہے انشاءاللہ صحیح جواب جو میں کہوں اگر بات صحیح ہے تو آپ کو کرنا تھمز اپ کریے تھمز اپ اوپر کریے آپ اپ اور اگر مان لوگ غلط ہے تو تھمز اپ کریں گے انشاءاللہ آپ سب بچے بھی کریں گے پہلا سوال کوئی بھی شخص نبی بن سکتا ہے صحیح جلت بالکل صحیح جواب کہ غلط بات ہے کوئی بھی شخص نبی بن سکتا ہے کیونے کون نبی بنتا ہے جس کو اللہ چُنتے ہیں ہم لوگ تو ہی جا کے بن سکتے ہیں ہم لوگ نبیوں کے پیغام کو اگے پہنچا سکتے ہیں سارے کے سارے نبیوں کا ایک ہی پیغام تھا دین نہیں تھا ہم وہ دین کو آگے پہنچائیں گے تو ہم بھی وہ کام کر سکتے ہیں ہم وہ میسیج کو آگے پہنچا سکتے ہیں لیکن ہم لوگ نبی رسول نبی و رسول آ چکے ہیں جن کاناب ہے محمد سب اللہiau اللہ علیہ وسلم دوسرا سکنے قرآن میں 1lak 24 0.000 نبیوں کا نام دیا ہے صحیح غلط صحیح غلط غلط 1lak 24 0.000 نبیوں کا نام کون نے دیا ہے صحیح غلط 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 قرآن میں کتنے نبیوں کا نام دیا ہے 25 25 کا نام دیا ہے کتنوں کا نام دیا ہے 25 د 하기 کم چاہیے تیسرا سوال ہمیں کچھ نبیوں اور رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے کچھ نبیوں اور رسولوں پر ایمان لانا ضروری کچھ کچھ بالکل صحیح کچھ پر ایمان لانا ہے سب پر ایمان لانا ہے ہم لگ سب سیکھ رہے کے لئے بیٹھے ہیں سیکھنے میں کبھی غلط بھی ہو گیا تو no problem لیکن مرنے کے بعد قیامت کے دن معلوم پڑھے کہ غلط تھا میرا ایمان تو وہ بیٹھا ہے کہ ابھی معلوم پڑھ جائے بیٹھا ہے یہاں پہ مستیک کر دیں تو بیٹھا ہے یا وہاں جا کے پتا چلے کہ میں تو غلط بھی دیف تھا میرا وہ بیٹھا ہے یہاں پہ پتا چلے تو آپ کو یہاں پہ پتا چل گیا ہے تو پتا چل گیا الحمدللہ اگلی بار مستیک نہیں کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اگلا سوال ہر قوم ہر امت کے لیے اللہ تعالی نے ایک نبی بھیجا ہر قوم کے لیے وہ لکھلی قوم حاد ہر قوم کے لیے اللہ تعالی نے گائید بھیجے رسول بھیجے بلکل صحیح جواب اللہ تعالی نے ہر قوم کے لیے بھیجے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری قوموں کے لیے بھیجا قیامت کے دن تک سارے کے سارے لوگوں کے لیے سارے کے سارے نیشنز کے لیے اگلا سوال سارے کے سارے نبی فرشتے تھے صحیح گلت غلط کچھ نبی فرشتے تھے کچھ کچھ نائی سارے کے سارے نبی فرشتے بلکہ انسانوں میں سیرہ نے انسان کو مثال بنایا اگلا سوال سارے کے سارے نبیوں کا سیم دین تھا صحیح غلط نائی صحیح صحیح غلط صحیح سیم دین تھا سب کا سیم دین تھا صحیح صحیح جواب آہ سیم دین تھا اگلا سوال سارے کے سارے نبیوں کی شریعت سیم تھی یعنی رول سب کے سب سیم تھے شریعت سیم تھی سب کی صحیح غلط غلط سیم شریعت نہیں تھا اگلا سوال یہ میں نے سکھا ہے تو نہیں ہے لیکن آپ لوگوں کے پاس اگر نبیوں کی سٹوریز کی نالج ہے تو آپ کو اس کا جواب پتا ہوگا انشاءاللہ سوال یہ ہے کہ جب سارے کے سارے نبیوں نے اپنا پیغام اپنے لوگوں کو بتایا تو سب کے سب نبیوں کے قوموں نے پیغام قبول کیا سب کے سب نبیوں کی قوموں نے پیغام قبول کیا بات صحیح ہے غلط غلط ہے یہ بات اور یہ ہمارا آج کا لاس سوال تھا فیکٹ یہ ہے کہ جب نبیوں نے پیغام پہنچایا اور بہت سنسیورٹی سے پہنچایا بہت اخلاس سے پہنچایا بہت دل سے پہنچایا بہت سچائی سے پہنچایا بہت امانت سے پہنچایا لیکن لوگوں نے الگ بہانے بنائیں کبھی انہیں جھوٹا کہہ دیا کبھی کہا کہ اللہ نے فرشتے کو کیوں نہیں بھیجا اس طرح سے بہانے بنائیں لیکن نبیوں نے سچائی سے پیغام کو پہنچایا قرآن میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا میں تم سے بدلے میں کچھ نہیں مانگ رہا ہوں میں تم سے بدلے میں کچھ نہیں مانگ رہا ہوں میں تمہیں لئے ایک امانتدار خیرخا ہوں تو کتنی خیرخائی سے پیغام پہنچایا میرے بچوں وہی پیغام ساری نبیوں کا پیغام آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا آپ تک پہنچایا مجھ تک پہنچایا وہ پیغام ہم تک پہنچایا وہ ہے اسلام کا پیغام ہمیں ویسے نہیں کرنا ہے جیسے گلت لوگوں نے کیا انکار کر دیا جھٹلا دیا مانا نہیں اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر فیصلہ بھی بھیجا اپنا اللہ تعالیٰ کی سزا بھی آئی تو بچوں ہمیں ویسے نہیں کرنا ہے آپ سب بچے اور ہم سب یہاں جو موجود ہیں ہم سب ایک ارادے کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں کہ جو سچی بات صحیح بات ہمیں آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتی ہے پھر ہم لوگ اپنی خواہش کی پیروی نہیں کریں گے کہ میری مرضی ہے نہیں مرضی ہے اپنی مرضی کو اپنی مرضی کو اپنے رب کی مرضی کے آگے سرندر کر دینا ہے تیان ہو جائے اس چیز کے لیے کہ سچی بات صحیح بات کو ہم قبول کریں گے اور سچی بات صحیح بات پر ایمان لائیں گے اور اسی پر عمل کریں گے انشاءاللہ اسی پر زندہ رہنا ہے اسی پر خاتمہ پانا ہے اللہ تعالی ہم سب کو نیک راستے پر چلنے والا بنا اور صحیح راستے پر قائم رہنے والا بنا آمین و آخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین دیکھتے رہیں ہمارا پروگرام قرار و اسلام السلام علیکم و رحمت اللہ سلام علیکم و رحمت اللہ